ڈلی میں ساٹھ ہزار کے ستر کو چھوا سونے نے ڈیمانڈ میں تیجی کے چلتے سوموار کو سونے پہلی بار ساٹھ ہجاری بنا راشترے راجدھانی کے سررافہ بزار میں سوموار کو سونے کا بھاو ایک ہزار چار سو روپیے کی تیجی کے ساتھ ساٹھ ہزار ایک سو روپیے پرتی دس گرام کے ساتھ اب تک کے سب سے اچھ ستر کو چھو گیا ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج ایم سی ایکس میں کاروبار کے دوران سونے کی قیمت ایک سمیں نو سو چھہتر روپیے بڑھ کر ساٹھ ہزار تین سو انسٹھ روپیے پرتی دس گرام ہو گئی حالانکہ بعد میں اس میں اتار کا رکھ دیکھنے کو ملا پچھلے کاروباری ستھ میں سونا اٹھاون ہزار ساتھ سو روپیے پرتی دس گرام اور چاندی ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ روپیے کے اچھال کے ساتھ انہتر ہزار تین سو چالیس روپیے پرتی کلو گرام پر بند ہوئی مارکٹ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے شیئر بازاروں میں گراؤت سے بھی سونے کی قیمتوں کو سپورٹ ملا ہے اس کے علاوہ گلوبل لیول پر مندی کی آشن کا بھی گہرانے لگی ہے جس سے سونے میں سیف ہیون کے روپ میں خریداری دیکھنے کو ملی کیڈیا کموڈیٹی کے ڈائریکٹر اجائی کیڈیا کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں تیجی کا پرموک کارن بینکنگ سنکٹ ہے ٹرینڈنگ نی آئی ڈوی ایس گولڈ ریکارڈ لیول پر کیا کرے نویشک کیا یہ پروفٹ بک کرنے کا صحیح سمیں ہے آنے والے سمیں میں کیسا رہ سکتا ہے گولڈ کا حال انالیسس ٹریڈنگ نیوز میں پورا انالیسس سنیں یا پڑھیں نو بھارت گولڈ.com پر ٹریڈنگ نیوز میں صبح نو بجے سے پرموک خبریں سننا یا پڑھنا نہ بھولے ڈیلی نیوز کاسٹ میں کا جواب لاغن کریے نو بھارت گولڈ پر ٹریڈنگ نیوز میں سنیے ان سوالوں